موسیقی اداب باغات، لہلہاتی وادیوں اور ہوا کے دوش پر سرمستی میں بہتے چشموں کے برعکس کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں موت کے خوفناک سائے ہمہ وقت اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں دو سو سالہ قدیم تاریخ رکھنے والا حدراباد کا یہ شمشان گھاڑ بھی ایسے ہی کچھ مقامات میں سے ایک ہے جہاں زندگی خود اپنے وجود کو موت کے حوالے کر کے انجان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اسلام شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں گوش ورڈ اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شمشان گھاڑ جو کہ ادرباد میں واقع ہے دو سو سال پر آنا ہے اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں آپ نے شمشان گھاڑ نام سے سنا ہوگا لیکن اس کی حقیقت جو ہے آپ نے نہیں سنی ہوگی اس کی بہت ہی خوفناک حقیقت ہے آج کی میرے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ کینٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بھائی لائکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو اور اٹھپیشن آپ کو جلدی مل سکے اور جو میرے چینل پر آل ایڈی سبسکرائبر ہیں وہ میرے بھی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی پرنگرس کے ساتھ شمشان گھاٹ نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی حقیقت آپ نے نہیں سنی ہوگی شمشان گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ ہندو اپنے لوگوں کو جلاتے ہیں اور اسی راہ کے اوپر اپنی قبریں بنا دیتے ہیں قبریں اس طرح بناتے ہیں کہ ان کی اوپر سے اپنی اپنی مذہب کی اپنی اپنی ذات کی نشانی ہوتی ہے نشانی مطلب سے ہم تختی لگاتے ہیں اس طرح کہ وہ تختی نہیں لگاتے وہ عجیب سی اوپر سے چیزیں بناتے ہیں اور ان کی علیدہ علیدہ ذات ہیں ہر ذات کے علیدہ علیدہ قبر ہوتی ہے اور مطلب وہ علاقہ میں علاقہ نہ کہہ لیں یعنی پارٹ کہہ لیں ہر ذات کا علیدہ علیدہ پارٹ ہوتا ہے شمشان گھاٹ یہ تقریباً دو سو سال پرانہ ہے ہندو کے وقت کا ہے اور دو آزار آٹھ میں ایک ٹیم وہ کیا ہے انویسٹیگیر اس کو کرنے گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ دو آزار چار میں کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور ان کو ایک ایسی آواز آئی کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ادھر ہی اس چمشان گھاٹ کے ساتھ وہ ایک گھر تعمیر کر رہے تھے وہاں پر ان کو ایسی آواز آئی کہ انہوں نے کام چھوڑ دیا اور وہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیا تو وہاں پر ایسا کیا ہوا جو کہ انہوں نے اس طرح کا انکار کر دیا وہاں پر دوہزار آرٹھ میں وہ کیا ایر ٹیم جب انسٹیگیر کرنے لگی تو انہوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے کہ ہاں کیا ہوا تھا تو جو جو انہوں نے کہا آئیں آپ کو سناتے ہیں ایسے دو سو سال پرانا یہ پرسان گھاٹ اور کبستان ہے اس کو بانڈری لگے ہوئے تیس میں تیس سال گزرے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک عجب قسم کا آواز نکلا تھا جس سے مزدور گھبرا کے انہوں نے اپنا سابان رکھ دیا اور کہا بھئی ہم کام نہیں کریں گے ہم بی بی بچوں نے لوگ ہیں روزی کب آنے آئے مردیں نہیں آئے بلے ہیاں تو آوازیں آ رہی ہے ہمیں خوب لگ رہا ہے تو میٹھو بھائی نے پھر وہ دعا کی کہ بھئی ہم تو آپ ہی کے لیے آئے ہیں یہ صحیح کرانے کے لیے جو یہ تمہیں یہ گند وغیرہ یہاں جو پڑھی رہتی ہے اس لیے یہ تمہارا یہ کرا رہے ہیں کام یہاں سے تاکہ کوئی گند وغیرہ یہاں اس طرف کوئی پہنکے وغیرہ نہیں جی جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ اماں پر کیا کیا ہوا تھا اور دوسری بات کہ جب وہ کیا ہے والے جب انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے ہینڈی کیمپیسٹ کیا جہاں پر عورت لوگوں کو نظر آتی تھی اور وہاں پر انہوں نے اس وقت سے ہینڈی کیمپیسٹ کیا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے کیمرہ نائٹ گیا تھا کوئی لائٹ نہیں تھی اس پر اور واقعہ ہی وہ دولن جو ہے مطلب عورت تھی یا جن تھا واقعہ ہی لیکن اگر کوئی واقعہ ہی عورت تھی تو اس طرح غائب نہیں گئے تو دو سیکنڈ کا یہ کلپ ہے یہاں سے دیکھئے گاہے دکھا دیں قدیم شمشان گھاٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں متعدد مرتبہ ایک دلہن روسی لباس میں گھومتی دیکھی گئی ہے آخر کون ہے یہ پرسرار دلہن اور اس ورانے میں کسے تلاش کرتی ہے اکثر ایک چیز دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ ایک دلن بنی بھی عورت یہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کلپ میں کہ عورت جو ہے وہ چلتی آرہی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے اور ایک ڈرامر ٹائز بنائے ہوئے کہ عورت چلتی آرہی ہے اور کیمرے کی پیچھے موڑی ہے وہ ایک ڈرامر ٹائز ہے لیکن اس سے پہلے جو دو سیکنڈ کا کلپ تھا وہ واقعی ہی سچ تھا جب انویسٹیکیشن انہوں نے شروع کی تو سجاد جو ہے وہ چلتے چلتے پیلن فراس کر رہا تھا وہ اپنے خیال میں کیمرہ لے کے جا رہا تھا اور جیسی اس نے پیلن فراس کیا وہ آگے ایک بچہ بیٹھا ہو گیا اور بچہ بھی اچانک غائب ہو گیا بچہ ایک چھوٹا سا جب بچہ روتا ہے سر نیچے کر کے اپنے بازو پر رکھ کر جب روتا ہے تو اس طرح کا بچہ بیٹھا ہو گیا تو چھوٹا اور اچانک غائب ہو گیا اور اس کا سجاد تبھی کافی جو ہے اس وقت در گیا تھا اس کو چیل بیماری آئے دکھانے ہیں آنکھوں اے کولے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یار یار وہ کیا ہوا بسر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کیا ہوا اوہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ایک یہاں پہ بچہ بلکو نہیں ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ اس ہی جگہ ہے موسیقı سار روح یجا موسیقا یا یار اہ دیجے